بابا وانگا کی دوہزار چوبیس کے لیے اہم پیشگوئیاں کہاں کیا ہونے والا ہے؟ پیشگوئیاں کتنی سچ ثابت ہوں گی اور کتنی غلط اکانوے سال کے عمر میں انیس سو چانوے میں انتقال کر جانے والی بلغاریا کی خاتون نابینا نجومی بابا وانگا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روحانی سرایتوں سے مالا مال تھی ان کی دنیا سے متعلق کی گئی متعدد پیشگوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں جن میں نائن الیون حملوں، شہزادی ڈینہ کی موت، سوئیت یونین کے خاتمے اور دوہزار چار میں تھائی لینڈ کے سنامی جیسے بڑی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں بابا وانگا نے سال دوہزار چوبیس سے متعلق جو پیشگوئیاں کر رکھی ہیں ان میں سب سے بڑی پیشگوئی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی اگلے سال قاتلانہ حملے میں موت کی پیشگوئی ہے اس کے علاوہ ان کی پیشگوئی ہے کہ دوہزار چوبیس میں یورپ میں دہشت کرد حملوں کی تعداد بڑھ جائے گی جبکہ ایک بڑا ملک بالوجیکل ہتھیاروں کے تجربے یا حملے کرے گا بابا وانگا نے عالمی معاشی بوران پیدا ہونے کی پیشگوئی کی ہے بابا وانگا نے آئندہ سال خوفناک موسمی واقعات قدرتی آفات اور سائبر حملوں میں اضافے سے خبردار کیا ہے اس کے علاوہ دوہزار چوبیس میں الزائمر اور کینسر سمیت لاعلاج بیماریوں کے نئے علاج دریافت ہو جائیں گے جبکہ کانٹم کمپیوٹنگ میں ایک اہم پیش شرط ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے